حضرت ابراہی ملک سلام کو آگیا پھینکا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں جو رب کے یار ہوتے ہیں وہ تو بڑی موز میں ہوتے ہیں اللہ کے خلیر بڑے میرے نام پیر پہ زخم ہے اور اوٹھا میرا سارا تکلیف میں پانی پڑ گئے لیکن پیار کا پوش کوئی حالت ہو گئی نہ میں صبح نو بجے سے نکلاؤں گا اسے تیسری جگہ آیا ہوں جس جس نے پیار کیا ہے اس نے پیار یہی کی ہے کہ میرے موپے دے بیٹھتے ہیں موچہ نہیں ہسنا بس جب میں ہسنا ہے آپ کی بنافت ہے موچہ اب میں تھوڑا تا شکوا کرتا ہے کہ دیکھو جی لوگ کیا ان کو تمیز ہی نہیں ہے مسکتر ہی کوئی نہیں ہے کوئی دب کا طریقہ ہے میری سوچ غلط ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کو آنگیاں سناتے ہیں کہ بڑے بڑی تقریبوں میں دن کی تبلیغ کرتے ہیں اور خود تھوڑی سی سی بھی برداشت نہیں ہوتی کبھی تو اللہ کی راہ پر آتی رہنا سیکھیں میری بات کی سمجھ آ رہے ہیں حضرت عبرہیم اللہ کے خلیل ہیں وَاتَّقَنَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا بے جی آز ہے نا پہلے تو سارے زندگی ان کی لڑتے گزر گئے پھر اس کے بعد رب کریم نے ہجرت کا کار تو ہجرت کا شادی ہو گئے پھر اولاد نہیں بھی تھی تو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑ جنگل میں چھوڑ آئے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے تیرہ سال کی ہو گئے تو لے آؤ لے آئے تو آپ کیا کریں فرمائے ہم اس لنہ کرو چھوڑی کری چھوڑا ہم چھوڑی کری چھوڑا جنات عبراہیم غرب عزق اللہ عبراہیم عرب رہو بے کلماتی فراتم مہنہ قال انہی جائروں کا لنہ سے ہی ناما جیم جان تک کچھ وسادن یوں جان 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 نو دے تے شاد ہو جاؤ اس سے دلتے ہیں فساد سارے دل دل بر نو دے تے اغاد ہو جاؤ سجنہ جو رکھے عبادت رو بسنا کہ جدوں کریں برباد برباد ہو جاؤ کہ جدوں کریں برباد ہیں وہ کسی بول دے نہیں کہ ہم چوک ہے اب آد کی بات ہوتی تو آپ نے ڈیرزا کا آمین کہنا تھا لیکن یہ سمجھیں آپ حضرت عبراہیم آر میں جا رہے ہیں سارے دشمن دین کے سامنے جناب عبراہیم علیہ السلام کا ناہ ہے آر میں پھینکا جا رہے ہیں حضرت جبریل آئے حضرت جبریل آئے ہیں حضرت جبریل آئے ہیں حکم دے گئے کیا در سکتا ہوں کوئی حاجت فرمائے تب سے کوئی حاجت لے گئے یہ بات ہے میں آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں مسلمان نظریاتی ہوتا ہے مومن نظریاتی ہوتا ہے کچھی پک کی باتیں نہ کیا کریں ذرا سا بخار آنے پر ہی بردہ سارا گھیل جائے بس سارے زندگی نفارہ ایک سار نقصان باتا ربار ہوئے ہیں تو یہ بلک پیشن کا مریض ہو جائے لیکن یہ ہو جی مجھے لے بھی فرانی شہاب نظریاتی لوگوں کے ہیں آپ کہاں کھڑے ہو گئے حضرت جبریل آئے ہیں حضرت جبریل آئے ہیں حضرت جبریل آئے ہیں میں دنبار کو کہاں میں کوئی عزر نہ پیشنے آئے ہیں میں جے سونا ہی میرے دوک بچ راہاں میں پھر میں سوکھ نچو لے گاں تو حضرت ملنا صاحب کی پہتے ہیں کہ دوکھ قبول محمد بخشاہ صاحب کو قبول محمد بخشاہ اللہ فکرہ وہ نراج ہے مومن کی فرماتے ہیں دوکھ قبول محمد بخشاہ بس رازی رہن پہ آئے ہیں سبحان اللہ پہلے تو نظریاتی بنے تو عیدہ بالتالہ کے مام پھر رسول پاک کی ذات سبحان اللہ نظریہ دیا ہمیں نظریہ دیا النبی اولا بی المومنین من آن حسین فرمائے یہ نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے گا ایک اولا کا مانا یہ کہ تم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے میرے ندی تمہاری جان کے مالک یاد رکھنا جو مسلمان حضور سے نظریاتی ہو کے پیارتی نہ کرتا ہے نظریاتی ہو کے پر رفتگی کے ساتھ حضور سے کچھی پکی چیزیں جو حضور کا مانا نہیں آتا لطف نہیں آتا صحیح بتانا دیں جو حضور سے آت رکھیں دونٹ بھی ہو پیسے بھی ہو مکام بھی اچھا ہو اے سی آر کمرے میں ہو ایک گاڑی اپنے لیے ہو ایک بچوں کے لیے ہو پیسے بینک بھرا ہوا ہو سارا کچھ ہو صرف گھر میں میاں بینی کا صلوق نہ ہو کوئی نہیں سمجھے یہاں بتانا نہیں جا رہے بھئی سارا کچھ ہے سارا کچھ ہے صرف میاں بینی کارپس میں اتفاق نہیں پیار نہیں جا چلتا ہے مزاتے رہنے کا روٹی رتب دیتی ہے گھر کے اندر انسان محسوس نہیں کرتا کہ یہ آنے کیوں گا رہے ہیں لیکن روٹی خوش ہو مروٹ جا کر پڑھانا ہو خان اللہ خان اللہ خانی اچار سے پڑھے بندہ گھر آکے بیبی سے پوچھے کہ کچھ چیز تو نہیں چاہیے کوئی نہیں کوئی شہر نہیں آپ ہماری فکر نکھ لگ آپ مطمئن رہا کریں آپ یقین کرو کوئی یوپی ازگر میں نہ ہوں کوئی شہر نہیں ہوں بھوک لگی ہو روٹی گھر پکی ہو اچار سے بندہ کھائے ہیں اور وہ جن کے گھر کے بنیرے اونچے تھے اور مولاد کو چار پئی چڑھاتے بھی تھے سویریں اتارتے بھی غربت تھی مکان کچھے تھے پر پیار پکے آپ میری بات کو سمجھیں اگر آپ کچھے پکے رہیں گے نا نبی پاک کی ذات کے ساتھ کچھے پکے بڑے نمازیں اکھے روزیں پھر کہیں کہ میرا دہیلی لگتا ہے پھر آپ کہیں کہ میری طبیعت ہی چاہتا ہے پھر آپ کہیں کہ میرے رضاوں کی اور اگر اگر آپ کا مزاج حضور کے ساتھ بارفتگی والا ہو جائے گا تو پھر مسجد میں اپنے آپ کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا ہے پھر جبر کر کے تلاوات نہیں کرنی پڑتی ہے پھر محول یہ ہو جاتا ہے یہ کہ نبی کریم شعفہ سے فرماتے ہیں ذرا بقفے سے ملا کرو فران اللہ محطب بڑتی ہے ایتر میں بیٹھے نہ کرو بقفے سے ملا کرو اوٹ کے نا تو مسجد کے ستون کے پیچھے سے کھونکے واپس آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تمہیں کہتا بقفے سے ملا کرو کہا سوڑیاں بقفہ ہو تو گئے کہ تمہارا دلی نہیں لگتا حضور اس نے کہتا دلی نہیں لگتا کیا کریں یا رسول اللہ کیا کریں تو بھی یہ کی نہیں چاہتی یہ کس کس کی بات ہے جو دور سے آتے تھے یہ روم سے آنے والے سوہر کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا یہ امسہ سے آنے والے بلال کی بات ہے کہ میں لگتا نہیں لگتا یہ کوئی مہربان مری یاصر کی بات ہے ان کا بھی نہیں لگتا تھا لیکن وہ جو ساری دل کی پیدو میں رہے نا اللہ 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 وہ اگر زیادہ رضی اللہ اللہ وہ çاری زندگی سال رہے اللہ کلمہ میں سب سے پہلے پڑھا اللہ ... صلعہ میں بھی رہے عہدت میں بھی رہے کھنٹ میں بھی رہے تبور میں بھی رہے وہ پانی پرنس ہوئے لیاں کنگا لا نکڑے پسید پریاں اوشنا جانیے جس تا توڑ چڑے ساری زندگی حضور کے قدموں میں بتائی ایک دن پوچھ لیا لوگوں نے ابو بکر کوئی خواہش کو بتا ساری زندگی زیارت کی راج راج کے کی ساراتی رہے وہیں قیام کیا اور حضور کے ساتھ تعلق ہے نام پیار والا پریم والا عشق والا ابو بکر خواہش کیا ہے کسو نیا خواہش اتنی ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور میں جانت کرتا ہوں اتنی خواہش ہے میری جب تک یہ جی مرائے رسال یا صلی اللہ مرائے رسال یا صلی اللہ مرائے حیدری یا صلی اللہ مرائے رسال وقت دینی ہے تو پھر بولنے میں تراب کیا ہے پھر آپ نارے والے بندے کو غور سے دیکھ رہے ہیں نا نا تو اسلامی جذبات کا ہی رہا ہے اب پھر تو ہم یہ تکلیف دیتے نہیں اور اگر کبھی ہو جائے نا تو اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے اللہ آپ کو سلام دیتا ہوتا ہے مرائے تکبیر اللہ مرائے رسال مرائے 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 انہوں نے فرمان لے ہے انہوں نے اپنے والدیں سامنے صفائی بھی دیتے ہیں تو پیچھے بھی دیتے ہیں کہ لے میں آخری والی دیرنے لے میرے کو روز نہیں دیتے جانا والراضی بے کر دیں اپنے ابا چاچے پاس دے رہی دیں میں اے تو باہد نہیں با دے رہی آلان کے دیرے اس لے اس کے بعد بھی یہ وہ کہ پائی پانیاں دے بہری ہوں دے پائی پانیاں دے باہم یہ پیارے ہوتے ہیں نا مانے منہ یہ اپنی الگ بات ہے میں جو بات سمجھانا لگا تھا اس پر آپ نے غور کرنا ایک ہے چچا کا بیٹا سنوب نہیں تلدہ کوئی نہیں پیار کوئی نہیں کوئی نہیں اس کی شادی آگئی وہ رہتا ہے دور یہاں سے شیخ پورا یا اللہ علمی قیام ہے اببا جی گھوڑے آگئے وہ کہتے ہیں بودھر تیرے قزن کی شادیاں چلا جائے اببا جی میں ہی نہیں ہے تمہارا بودھر پھر جاتا ہے تلدہ برادلی ساری آئے گی کبھی تلدہ سارا آئے گا تو سارے لوگ باتیں کہیں کہ چلا جائے اببا جی نے سور دیا یہ چلا نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں نے ٹائم کے ٹائم جانا ہے اینڈ پہ جا تلدہ نہیں ہے پیار نہیں ہے اس گروہ میں ہوتا ہے بڑا گہرا ہوتا ہے وہ بڑی اعلیٰ پاپ ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے اب یہ سگے چچا کا بیٹا ہے تو پیار کوئی نہیں ہے اینڈ گیا بڑی پہ ایک ٹائم پندرہ بیس میں غیروں کی طرح اور جا کے وہ جس طرح سارے لقابہ تمہارے کو اس نے بھی تمہارا روٹی کھائی اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش دی یہ وہ جگہ ہے جہاں پیار رشتہ ہے پر پیار نہیں ایک کلاس فیلو ہے جگری آرہ رشتہ دار نہیں برادری بھی نہیں اس کی بھی شادی آگئے یہ امیر ہے جانے والا وہ قریب ہے اس نے کہا یا شادی ہے کب آگے کارڈ بھی جو اس نے کہا لیں پرامان بھی نہ کارڈ کریں برادری بھی برادری بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے ماندار امیر لوگ دوست کی شادی پہنا گلے میں سے پرامان سے بھی دو دن پہلے آ جاتے ہیں وہ بھورچی کے ساتھ بیٹھ کے سلام پہنوارے ہوتے ہیں کوشت صاف کر آرہے ہیں روٹیا پکوارے ہیں ٹیگو پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پوچھا تیر اچھا چھا کہ گٹے کی شادی تھی تو تو جہاں نہیں رہا تھا یہاں کب دو دن پہلے آگیا ہے اور لڑکا چلا گیا وہ شادی تھی دولہ وہ چلا گیا اور یہ کرسیاں اس کا بھی صاف کر آرہا ہے جب قریب جا کے پوچھا تو کرنے لگا پیار کیوں ہو گئے ہیں وہاں پیار نہیں تو یہاں اللہ کرے آپ کو سمجھائے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ سرکار نے پیشاپ کیا پہلے تو یہ سمجھ لیں حضور کے پیشاپ سے پسکو بھی سے زیادہ ہوئی سناتے ہیں آپ کہتے ہیں جی حضور تم میں اہمن پی گئی وہ کس طرح پی گئی تو میں نے کہا بس سمجھ لو جو لڑکی جو عورت مالدار وہ پڑھی لکھی ہو کسی کے گھر جاتی ہے نا شادی سے پہلے تو کسی کا بچہ پشاپ کرے تو اسے اُٹھی آ جاتی کہہ کر دیتی ہے کہ کتنے پوچھے بچے نے پشاپ کر دی پھر اپنا بچہ اس کے بالوں میں بھی کرتا ہے پھر اس سے پوچھو اپنی ہاتھی کہہ تجھے وہ کہتے ہیں نہیں بچہ تو اپنا ہے یہ سارے والے کانیاں ترپ ہوتی ہیں جب تک پیار نہیں ہوتا اور جب پیار ہو جائے پھر سٹوریاں نہیں ہوتی پھر تو رنگ بندل جاتا ہے پھر تو کیفیت بندل جاتی ہے پھر تو لوگ بلال سے کہتے ہیں کہ یا اتنی مار کھاتا ہے جب آہستہ اللہ نہ کر لیا کر مار پھنانا پڑے تو حضرت بلال کہتے ہیں تمہیں ابھی بھی سمری نہیں آئی مصطفیٰ کے نام پر مار کھانے میں بھی بڑا ماتا ہے اس مجھے تمہیں اس مجھے تا تمہیں پھتا ہی نہیں تو اقبال دولے کرنے لگے جفاہ دیو عشق میں ہوتی ہے اور جفاہ ہی نہیں اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہے